اسلامی ناظرین، زفر اقبال، اسپائر ریال سٹیٹ کے پلیفارم سے حضرت فرمت ہوں ناظرین آپ جانتے ہیں آج کل پاکستان کے اندر بڑی شدید گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے اور جو پنجاب کا جو ایڈیاز ہیں، سندھ اور ملتان باغرپور سائیڈ آگیا وہاں میں بڑی شدید گرمی پڑھ رہی ہے اور میرے بہت سے جاننے والے ان ایڈیاز سے جنہوں نے مجھے کانٹیک کیا تھے کہ آپ ہمیں کسی تھنڈے ایڈیا کا کوئی اچھے آپشنز نکال کے دیں جس کے اندر اپارٹمنٹس بھی ہوں یا کوئی اور گھر کے حوالے سے انہوں نے مجھے کہا تھا تو آپ کے لیے میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اس سے پہلے بھی مری کے ایک پروجیکٹ ہے سیسل ریزورٹ اس کے حوالے سے میں نے آپ کے لیے آرڈی کچھ ویڈیوز اپلوڈ بھی کی ہیں آج اپنے ان احباب کے لیے جو چھوٹے اپارٹمنٹس دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیکگرانڈ ہوتا چاہوں گا سیسل ریزورٹ کا یہ اٹھارہ سو اکامن کا بنا ہوا ہے مری کا سب سے اولڈسٹ ریزورٹ ہے اور یہ مری کے بلکل سینٹر پہ ہے سینٹرل پوائنٹ ہے یعنی اگر آپ اس کے قریب قریب دیکھیں تو مال روڈ اس کے بلکل ساتھ کر گیا ہے جی پی اچھو پہ اس کے آہلی پانچ ساتھ ملکی ڈائی پہ ہے ساتھ لاری اڈا بھی بلکل اس کے قریب ہے اسی طرح سینٹرل پوائنٹ بھی بلکل قریب کر گئے ہیں تو یعنی ایک ایسی لکویشن کے اوپر ہے کہ جہاں سے آپ اسی بھی سیٹ پہ جانا چاہیں بڑی آسانی جا سکیں گے اور یہاں پہ ترانسپورڈیشن کے حوالے سے کوئی ایشیوز نہیں ہیں آپ کے ہر طرح کی ترانسپورڈ یہاں سے اڈے سے مل سکتی ہے پھر اگر آپ پارکنگ کے حوالے سے پرشان لیں چونکہ مری کے اندر ایک بہت بڑی پرابم آتی ہے وہ ہے پارکنگ ہے اور اکثر جگہوں پہ پر آرز کے حساب سے پارکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سیسل کے اندر اگر آپ اپارکنگ لے لیتے ہیں چاہے آپ ون بیلڈ لیں تو بیلڈ لیں جو بھی آپ لیتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ اپشنز ہیں تو یہاں آپ کے لیے جو سب سے بڑی مزیگ بات ہے کہ پارکنگ آپ کے لیے فری ہے کھلی ڈلی پارکنگ ہے جتنی مردی جگہ آپ یوز کریں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور آپ کے لیے پارکنگ کی وسیع پارکنگ یہاں پہ موجود ہے تو آج جو اپارکنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ون بیلڈ لائنج ہے اور میرے پاس اس طرح تین اپارکنگ ایک ہی لوگ کے اندر موجود ہیں ان میں سے دو اپارکنگ کی جو بیک کی دیوار اندر ہے لائنج کی دیوار کو اگر آپ نکال لیں تو وہ ٹو بیلڈ کنورٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے تو اگر آپ یہاں پہ ون بیلڈ لینے چاہیں ٹو بیلڈ لینے چاہیں یا ٹری بیلڈ اپارکنگ چاہیں وہ بھی ہیں لیکن یہ جو آج جو بتا رہا ہوں یہ میرے پاس تین اپشنز ہیں ون بیلڈ کے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ابھی میں آپ کو ان کی ون بائی ون ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں تو آپ جو بھی ان میں چوز کرنا چاہیں آپ اسے کر سکتے ہیں اور اس کے حالے سے آپ اور کچھ بھی انفرمیشن نہیں چاہیں آپ ہمارے یہ جو دیچے ورس اپ نمبر دیئے ہوئے ہیں ان ورس اپ کے اوپر آپ کانٹیک کر کے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں تو آئیے ناظرین میں آپ کو اس کے اپارٹمنٹ کی وزٹ کرواتا ہوں اور وہ دکھاتا ہوں اس کے اندر بھی یہ کیابنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ اس کے کچھن آپ دیکھیں اوپن کچھن جو ہے اور ایک اس کے جو لاؤنج کے ساتھ کی جو روم ہے بیٹ روم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک بینکنی ہے وہ آپ دیکھئے پھر اسی بینکنی کی فینکشنگ ہونے والی ہے لیکن باقی اچھی کہیے یہ بینکنی سے آپ باہر پر بیور آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پورا چیزیں دیواز دکھا رہے ہیں اور اچھا یہ سارا رنگ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پراکولی دیکھیں یہ بی سی سی لی اندر ہے اس کے لئے موشن میں یہ صاف ہو جائے گی جیسے صفائیوں میں یہ ٹھیک ہونے گا اس کے دوسرا روم ہے وہ آپ کو دکھانے لگوں تو ناظرین یہ ہم اس کے جو ون بیڈ لاؤنج میں نے آپ کو جو بتایا تھا تو ابھی اس کے جو اندر بیڈ روم ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چھت سی لنگ میں رہا ہے آپ دیکھیں یہ ویڈو دیکھ سکتے ہیں ساتھ کی روڈ بھی ہے اور پھر ابھی اس کی بیلکنی آپ دیکھئے یہ چھوٹی سی بیلکنی اس کے ساتھ موجود ہے یہاں سے آپ اچھا خفصت بھی بھر سکتے ہیں یہ اس کا واش روم میں آپ کو دکھانے لگوں صاف سترہ واش روم ہے مدرین ابھی جو اس کا لاؤنج ہے وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ اس کا لاؤنج ہے اور یہ کیبنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چار سو پچیس سکیئر فٹ کا بنا ہوا اپارٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس کا یہ اوپن کچن ہے کچن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ڈراؤز ہیں وہ اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیکنڈ اپارٹمنٹ وہ میں آپ کو دکھایا ہے یہ جو تیسسہ اپارٹمنٹ میرے پاس یہاں پہ ون بیٹھنے ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی کیبنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کو دیکھئے سافت لاؤنج اور اس کی کچن اور اس اپارٹمنٹ کے جو روم ہے وہ آپ دیکھئے اس کے ساتھ جو واش روم ہے وہ آپ دیکھئے ہیں اس کے ساتھ جو روم ہے اور اس اپارٹمنٹ کے جو بیلکنی ہے وہ آپ دیکھئے ون بیٹھ لاؤنج ہے تو یہ ان کے ساتھ بیلکنیز ہیں چھوٹی بیلکنیز ہیں ٹو بیٹھ کے ساتھ بڑی بیلکنیز تھی یہ اس کا لاؤنج آپ اگین دیکھئی جئے چھوٹی بیلکنیز چھوٹی بیلکنیز چھوٹی بیلکنیز موسیقی